دوستوں اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو یہاں کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس نوٹیفکیشن بیل کو بھی دبانا نہ بھولیں جس سے کہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیوز کی نوٹیفکیشنز پا سکیں اکثر لوگ بھوت پریت جیسی باتوں کو اندوشواس کا ایک حصہ مانتے ہیں آپ کو بھوتوں کے قصے سنانے والے بہت سے لوگ مل جائیں گے لیکن انہیں ساکشات دیکھنے والے لوگ کم ہی ملتے ہیں آج کی زمانے میں لوگ ایسی باتوں پر زیادہ وشواس نہیں کرتے لیکن کہتے ہیں کہ سچ کو ناکارنے سے سچ بدلتا نہیں ہے تو آج ہم آپ کو گجرات کے ایسے علاقوں کے بارے میں بتائیں گے جہاں پر پارلوکک کتیویدھیوں کا ہونا عام بات ہے بگودڑا نام کا یہ چھوٹا سا شہر نیشنل ہائیوے آٹھ اے پر ستھت ہے احمدہ باد اور راجکوٹ کو جوڑنے والے اس چھوٹے سے شہر میں درگھٹناوں کا گراف اتنا اونچا ہے کہ لوگ مانتے ہیں کہ یہاں پر پیرا نارمل گھٹنائے ہوتی رہتی ہیں اور کہا جاتا ہے کہ ان درگھٹناوں کا ذمہ دار بھی یہی گھٹنائے ہیں کہا جاتا ہے کہ واہنوں کے ڈرائیور بگودڑا سے لمری کے بیچ پٹے پر کچھ دیکھ کر آشریے چکت رہ جاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ وہاں سے اکثر ایک مہیلہ گزرتی ہے جو ان کا دھیان وچلت کر دیتی ہے جس کارن ان کی گاڑیاں درگھٹنا گرست ہو جاتی ہیں اور راستے پر ڈرائیوروں نے کئی مہیلہ بھیکاریوں کو دیکھا ہے جو ان کے واہن بند ہونے کے بعد ترند غائب ہو جاتی ہیں راجکورٹ میں ستھت آوت پیلس ایک وشال مینچن ہے جس کا مالک ایک این آرائی ہے ستھانیے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر ایک یوٹی ساموہک دشکریہ کا شکار ہو گئی تھی جس کے بعد اسے اس بلڈنگ میں جلا دیا گیا اس حادثے کے بعد اس یوٹی کی آتما وہاں کے لوگوں کو پریشان کرنے لگی اور اس مینچن میں جو بھی جاتا ہے اس آتما سے پریشان ہو جاتا ہے جو بھی شخص یہاں ایک رات رکھتا ہے اسے بہت ہی بھیانک انبھو ہونے لگتے ہیں چاہے وہے اکیلا ہو یا پھر اپنے دوستوں کے ساتھ بھارت کے سب سے زیادہ ادھک بھوتہا علاقوں میں سورت کے ڈومس بیچ کا نام شامل ہے ایسا کہا جاتا ہے کہ کمزور دل والوں کو اس بیچ پر نہیں آنا چاہیے یہ بیچ سورت سے اکیس کلومیٹر دکشن پشچم حصے میں ستھت ہے کالج کے سٹوڈنٹس اکثر یہاں آتے رہتے ہیں اس بیچ کے رہسے سے اگر پردہ اٹھایا جائے تو یہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہاں پر ایک پراجین ہندو شمشان تھا اس لیے یہاں پر بھوت رہتے ہیں لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ ریت کا کالا رنگ ریت کے مشرن کے کارن ہی راک بن جاتا ہے مانا جاتا ہے کہ بھوت جسے نہ جانے کتنے ہی عطرت اچھاؤں کے بیچ یہاں رہنا ہوتا ہے اس لیے اس بیچ پر جو آتا ہے اسے وہ بھوت پریشان کرتے ہیں اندھیرہ ہونے کے بعد اس بیچ پر آنے پر پرتبند لگایا گیا ہے کیونکہ کئی لوگ اس تھان سے رہسے میں طریقے سے غائب ہو چکے ہیں یدی آپ جناگڑ میں ہیں تو آپ نے یہ قلعہ ضرور دیکھا ہوگا یہ قلعہ جناگڑ شہر کے مدھے میں ستھت ہے اور پریعتکوں کو یہ بہت ہی لبھاتا ہے اس قلعے میں ہنمان مندر بدھست گفائیں بابا پیارا کی گفائیں نوڈھن کواں اور جامہ مسجد ہے کہا جاتا ہے کہ اس مسجد کو ایک پراشین ہندو مندر کے ستھان پر بنایا گیا ہے مسجد کے آس پاس کا علاقہ بھوتہا مانا جاتا ہے یہ ستھان بہت ہی رہسے میں ہے اور سوریا اس کے بعد یہاں کوئی نہیں آتا اس لیے ودودڑا شہر کے پاس سنگروٹ نام کا ایک چھوٹا سا گاؤ ہے جس کے پاس ایک ڈیم موجود ہے اس لیے یہ ستھان شانتی پرن ہے لیکن اس کے باوجود اس جگہ کو بھوتہا مانا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ اس ستھان پر شلوار کمیس اور دپٹے کے ساتھ ایک آدھے چہرے والی لڑکی کو گھومتے ہوئے دیکھا گیا تھا جو لوگوں سے واپس جانے کے لیے کہتی ہے یدی کوئی لڑکی کے ساتھ یہاں پرویش کرتا ہے تو وہ اس کا ویروت کرتی ہے اس لیے لوگ اس گاہ میں لڑکیوں کے ساتھ پرویش نہیں کرتے گجرات ٹیکنولوجیکل یونیورسٹی گجرات کی سب سے بڑی اور وکھیات یونیورسٹی ہے اس کیمپس میں آنے کے بعد لوگوں کو اکثر پیرانورمل کتیویدھیوں کا احساس ہوتا ہے یونیورسٹی کے کرمچاریوں اور سٹوڈنٹس کا یہ ماننا ہے کہ یہاں پر ایک لڑکی کی آتما بھٹکتی ہے جب بھی کیمپس میں ادھک بھیڑ ہوتی ہے تب ہی اس لڑکی کی آتما اپنی موجودکی کا احساس کراتی ہے ایک کرمچاری کے انسار جب وہ لفٹ میں تھا تب اسے محسوس ہوا کہ لفٹ میں ایک لڑکی بھی ہے کئی بار لوگوں نے کمروں کے دروازوں کو اپنے آپ بند ہوتے اور کھلتے ہوئے دیکھا ہے اور کبھی کبھی کرسی میز کی بھی ہلچل ہوتی ہے لوگوں کا ماننا ہے کہ ان سب کے پیچھے کسی آتما کا ہاتھ ہے یہ آتما کون ہے اس کا آج تک کوئی خلاصہ نہیں ہو پایا ہے احمدہ باد شہر کے پاس ہی سگنیچر فارم نام کا ایک ستھان موجود ہے جسے بھوتہ مانا جاتا ہے یہاں آنے کے بعد موبائل فون بھی عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتا ہے اس جگہ پر کئی ٹوٹی ہوئی مورتیاں ہیں جن میں سے کچھ آدھے بھاگ سے کٹی ہوئی ہیں یہاں آنے والے لوگوں نے کئی آوازیں سنی ہیں جیسے کہ گھوڑے ان کی طرف دوڑتے ہوئے آ رہے ہوں مانا جاتا ہے کہ اس ستھان پر ساموہک ہتیاکانٹ ہوا تھا اور مرتکوں کی آدمائیں یہاں بھٹکتی رہتی ہیں دوستوں آپ اپنے ویچار ہمیں کومنٹس کے مادہم سے ضرور بتائیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو اسے لائک ضرور کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں ہم جلد ہی آپ سے اگلی ویڈیو میں ملاقات کریں گے تب تک کے لیے اجازت دیجئے تک کے لیے اجازت دیجئے